بی جے پی کے فیصلے پر کیجریوال نے بڑا دام کھیلا ہے کیجریوال نے مقابلے میں اپنے اور جگدیش مکی کے بیچ اس مقابلے کو بنانے کی چال چلی ہے مانا جارہا ہے کیجریوال اپنی سیٹ نئی دلی چھوڑ کر جگدیش مکی کے خلاف ان سے سیٹ جنک پوری سے چنار لڑ سکتے ہیں اس چال سے کیجریوال نہ کیول مقابلہ آسان بنانا چاہتے ہیں بلکہ موڈی پر حملے سے بھی بچنا چاہتے ہیں نریندر موڈی کا چہرہ کہیں آم آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال پر بھاری نہ پڑ جائے لہٰذا پارٹی کے رانیتی بی جے پی کے نیتا جگدیش مکی کو نشانہ بنانے کی ہے نریندر موڈی جی اسطیفہ دے کے مکی منتری کا چنار لڑنے آ رہا ہے بی جے پی کلیریفائی کرتے ہیں تو ہم ایسے کر لیں گے بھائی نریندر موڈی جی تو پردھان منتری ہیں ہمارے ماننی ہیں پردھان منتری ہیں دلی کے مکی منتری تو جگدیش مکی جی بننے والے یا اسے بہتر اگر کوئی جگدیش مکی جی بننے والے ان کو آنے والے سمیے میں یہ تیہ کرنا ہے کہ اروند کیجریوال کو مکی منتری چننا ہے یا جگدیش مکی کو مکی منتری بنانا ہے دلی کا کیونکہ کانگریس کہیں دور میں ہے نہیں تو کل ملا کے بھارتی جنتہ پارٹی اور آمادی پارٹی کے بیچ میں یہ چناف ہونا ہے اور مکی منتری کے روپ میں دلی کی جنتہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے اس کا چناف دلی کی جنتہ کو کرنا ہے دراصل آم آدمی پارٹی کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ کیجریوال کے سامنے نارندر موڈی بھاری پڑھیں گے اور جگدیش مکی سے مقابلہ آسان ہوگا آم آدمی پارٹی اسی رنڈیتی کے ساتھ چناو میں اترنا چاہتی ہے لیکن میڈیا نے سی سودیا سے سیدھے پوچھا کیا انہیں موڈی سے ڈر لگتا ہے مقابلہ مکی منتری کے لئے ایک طرف اربین کیجریوال ہوں گے دوسری طرف جگدیش مکی ہوں گے یا ان جیسا کوئی اور وقتی ہوگا نارندر موڈی کے نام پر ووٹ مانگے گی تو اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے اگر نارندر موڈی جی دلی کے مکی منتری کا چناف لڑیں گے تو اس کے بعد باپ کریں گے آم آدمی پارٹی کا نیا پیترا بار بار کہہ رہی ہے کہ اب جگدیش مکی اور بنام کیجریوال کے بیچے چناو ہے دلی میں کیسا ہم دیکھتے ہیں نہیں نہیں یہ ان کی مجبوری ہے کہنا کیونکہ نئی دلی سیٹ نے ان کے لئے دروازے بند کر دیا ہیں انہوں نے کہا کسی پولنگ بروز کے اندر گھس نہیں سکتے وہ جس دن چن کے گئے ہیں آج تک واپس نہیں لوٹے ہیں تو اس لئے وہ گھس نہیں سکتے ان کی مجبوری ہے کہیں اور تو دونیں گے کوئی جگہ تو دونیں گے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیجریوال اس وار نئی دلی سیٹ کی بجائے اس جگہ سے چناؤ لڑیں گے جہاں سے جگدیش مکھی میدان میں اتریں گے تاکہ لڑائی کیجریوال بنام جگدیش مکھی بنایا جائے ٹھیک ویسے ہی جیسے پچھلی بار شیلا بنام کیجریوال بنایا گیا تھا کیجریوال نے اس کا سنکیت بھی دے دیا ہے میں نے کہا نا کہ میں ادھر سے ہی لڑنا چاہوں گا لیکن پارٹی کو تیہ کرنا ہے کہ پارٹی مجھے ادھر سے ٹکٹ دے گی کی نہیں دے گی اب دیکھئے دلی چناؤ کے لیے کانگریس کا گیم پلان کیا ہے ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ مہیلہ کی سرکشہ ان کے لیے اہم مددہ ہوگا آج مہیلہوں کو چھوڑ دیجئے دلی میں پولیس کے زپاہی سرکشت نہیں ہے دلی میں چاروں طرف کومنل ٹنشن ہے ترلوکپوری میں کرفیو تک لگانا بڑا یہ لائن آرڈر کی ستی ایک سال میں ہو گئی ہے لیکن موڈی کا نام سنتے ہی لبلی بھی سیدھا جواب دینے سے کترانے لگے کانگریس اور آمادی پارٹی کے ادھکتر ویدھائک اتنی جلدی دوبارہ چناؤں میں نہیں جانا چاہتے تھے باوجود اس کے انہیں چناؤں میں جانا پڑ رہا ہے اور مشکل یہ ہے کہ اس بات سامنا نریند موڈی سے ہے جس سے وہ ہر حال میں بچنا چاہتے تھے کیامرامین رات سنگھ بھاٹی کے ساتھ عجیس شروع واسطو انڈیا نیوز دل لے شیوانی کا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ اس خبر پر بات کرنے کے لئے ہماری سمباداتا شیوانی چاہگی موجود ہیں شیوانی اس پورے داؤں کے پیچھے ایک کیجری وال کے مند میں جو در ہے موڈی کو لے کر وہ تو ظاہر ہوتا ہے یہ بھلائی پارٹی کتنا بھی انکار کرے اس سے جی بالکل یہاں پہ آج جو پوری پریس کانفرنس ہی ہمیشہ سے تیز درار رہے ہیں ارون کیجری وال چناب نہ ہونے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹے کو ہمیشہ سے گھیرتے آئے ہیں پر آج تھوڑا سا لگا کہ جب سے بھارتی جنتہ پارٹے نے یہ اعلان کیا ہے کہ پردارمتری نریندر موڈی کی ادھیکشتہ میں یہ چناب لینے جائے گا دلی میں تو کہیں نہ کہیں ارون کیجری وال کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے آگے کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا اور کٹھن ہوتا نظر آ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹے بھلے ہی جگدیش مکھی کو اپنا موکھے منتری امیدوار بنائیں نہ بنائیں پر کیجری وال ضرور مان چکے ہیں کہ وہ جگدیش مکھی ہی ان کے امیدوار ہوں گے یہ بات بھارتی جنتہ پارٹے سے زیادہ آرون کیجری وال کو کھائے جارہے کہ آخرکار بھارتی جنتہ پارٹے ابھی تک اپنا سی ایم کینڈیڈٹ کیوں نہیں آگے کر پائی ہے چی چلے شیوانی بہت بہت دھنیواد اس جانکاری کے لیے آپ کا آگے